جی اسلام علیکم دوستو آج ہم باغ ازاد کشمیر میں آئے ہیں اور ابھی ہم جہاں پہ ہماری ریاجسی وہاں تھے نکلے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں سودان گلی کی طرف یہ بھی ایک ٹوریس پوائنٹ ہے یہاں پہ تو ابھی راستے میں جاتے ہوئے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں مجھ امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ مناظر یہ دیکھیں سر سبز محول ہے اور پہاڑ دیکھیں اور پہاڑوں پر چھٹ چھٹے کارک بنے ہوئے ہیں یہ سامنے اوپر بادل دیکھیں آپ گہرے بادل ابھی دوبی ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آدھی جگہ پہ دوبار رہی ہے اور آدھی جگہ کی اوپر چھاؤں ہیں کافی زبدست علاقہ ہے کافی زبدست محول ہے اس کے بعد جیسے ہمیں رائے ملتا ہے تو آپ کو زلہ باغ جو مین ایری ہے وہاں پہ بھی لے کے چلیں گے وہاں کے بھی ویڈیو آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کے مناظر دوبار چھاؤں ایک ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں چڑھائی ہیں دشوار گزار راستے ہیں سارے ویسے اب تک جب بھی میں یہاں پہ پہاڑی لاکو میں آیا ہوں مجھے وامٹنگ ہوگی رہا ہوتی رہی ہے لیکن یہ فرس ٹائم ہے ابھی تک نہیں ہوئی لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ پیچھے میں ہر ساتھ ایک دوست ہیں وہ بھی انجائے کر رہے ہیں گانے بڑے سناتے ہیں یہ ابھی بھی کسی گانے کے موڑ میں ہیں ہاں وہ پیچھے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ شرماتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے تین دن بچے ہیں اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ شرمہ رہے ہیں بہرحال ابھی آپ کو مزید یہاں پہ راستے میں جو کچھ آتے ہیں یہاں پہ مناظر وہ آپ کو دکھاتے چلتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بادی ایک کشمیر جنر نظیر ہے کیونکہ اسی وجہ سے ہم پچاس سالوں سے اس بادی کے لیے لڑائی جگڑے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے بادی اتنی حسین خوبصورت ہے ہمارے پاس تو یہ بادی تھوڑی سی ہے یہ ساری سمجھیں انڈیا کے پاس ہے لیکن الحمدللہ اتنا پیارا منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اتنے حسین نظارے اتنے پیارے پیارے لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے مکان ایسے پیارے پیارے کیا آپ کو میں بتاؤں ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا ویو ہے اور آپ آئیں ادھر آپ ہمارے سے زیادہ انجوائے کریں گے آپ پہلے بھی آئے ہیں یا آپ پہلے بھی فرس ٹیم آئے ہیں؟ میں پہلی دفعہ ہی ادھر آئے ہوں اس ایریے میں پہلی دفعہ ہوں پہلے میں مریتاک یوبیا نتیا گلی پیٹرائٹا یہ لاکے گھوما ہوں آج فرس ٹیم میرا باغ یہ میں زفر آباد سے تھوڑا ایسا ہٹکے ہیں راولہ کوٹ سے تھوڑا ہٹکے ہیں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ویو ہے بہت ہی پیارا ویو ہے ادھر آپ آئیں آپ بہت انجوائے کریں گے یہ بات کریں میرے دوست کا بہت شرم آتے ہیں وہ نہیں بولیں گے ابھی یہاں سے ہم گزرتے میں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں راستے میں کچھ ہیر چیتا کوئی باندر کوئی لکڑ بگا یہ وہ کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا سامپ شامپ اس دفعہ تو ٹوڑرکان ہی نظر آئے نہیں تو اکثر ان علاقوں میں ٹوڑرکان بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں موڑ کیسے کیسے موڑ ہیں ہترناکتر یہاں پہ یہ پہاڑیاں چیک کریں اس جا یہاں پہاڑیاں یہاں پہنٹ یہ سودان گلی کی طرف ہی جا رہے ہیں ابھی آئی نہیں ہے سودان گلی یہ اوپر پہاڑ دیکھیں اور بادل دیکھیں پہاڑوں پر جب ہم لوگ پہاڑاں پہ آتے ہیں تو بادل آتے ہیں پہاڑی پانی ادھر 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 ijnی پیادل یہ آؤں جس راستے سے ہم گزرتے جا رہے ہیں یہ بیر پانی ہے زیادہ باغ ازاد کشمیر میں اور آج پندرہ اگس کے موقع پہ بھی پیچھے ہمارے دوست جو ہیں وہ جو ہے نا ترانے بغیرہ بول رہے ہیں وہ دل دل پاکستان یاد آ رہے ہیں لیکن وہ لگ بات ہے کہ ینگ جنریشن کو نہیں آتا یاد یہ دیکھیں کتنا سبز ہے سر سبز جنگلات زلہ باغ ازاد کشمیر میں بھائی باندروں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ باندر نظر آج دیدار ہو جائے لیکن ابھی تھا کوئی باندر نہیں ان کو نظر آیا ہیر شاید آگے راستے میں کچھ نظر آ جائیں وہ میرے حال سے آگے راستہ کچھا ہے تھوڑا سیل آگ رہا ہے ابھی یہ ڈرائیور سے پوچھیں گے کہ راستہ کچھا ہے یا پکے آگے ہلو سلام علیکم راستہ آگے ٹھیک ہے باس ادھر سے ٹوٹا ہوگا ہے کونسی جگہ تھا جہاں 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 ہاں وہ کیسی جگہ ہے پکنک پوائنٹ ہے جی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دشوار گزار راستوں سے ہوتے ابھی ہم جا رہے ہیں آگے سودن کی طرف اس کے بعد گنگا چھوٹی کی طرف چلیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راستے دیکھیں ڈینجر ویو ڈینجر 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 ایک طرف کھائی دوسری طرف پہاڑ اور تیسری طرف سینٹر میں ہماری کار اور یہ چوتھی طرف پہاڑ اور چیڑوں کے درخت جی دوستو سودنگلی کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ اس بریج کی پر رکے ہیں لوئے کا سارا بریج ہے نیا بنائے ریسنٹلی اور یہاں پہ ہم نازم میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی خصورت ہیں پتھر ہی پتھر ہیں یہاں پہ چشمہ وغیرہ بھی بہر ہے میں آپ کو وہ بھی دیکھاتا ہوں چشمہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بادل اور پہاڑ اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں چشمہ یہاں پہ بہر ہے نیچے پانی یہ دیکھ سکتے ہیں چشمہ پانی کافی زیادہ اب اسی کے دوسرے طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ دیکھیں چشمہ پانی بیٹا ہوا آرہا ہے وہ اوپر پہاڑوں سے اور دیکھ سکتے ہیں آپ بادل آئے ہیں نیچے پہاڑوں کے اوپر جمیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریئے گا خوبصورتی خوبصورتی ہے چاروں طرف یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چشمہ اور ٹیمپریچر یہاں پہ بھی 24 ڈگری ہے کافی سردی ہے بہترین موسم ہے جی دو صاحب تقریب انتظار کی گھڑی ہیں ہتمانے والی سودنگلی ہم پہنچنے والے ہیں لیکن راستے میں نو ٹنکی اور نو منکی کچھ بھی نہیں ملا ابھی تھوڑا سی راستہ رہا گیا ہے اس کے بعد سودنگلی پہنچتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کو وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں ہم بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گنے جنگلوں کے اندر سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم بھی ہم مزید اوپر جا رہے ہیں ماؤنٹن ٹاپ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں ان نظارے یہاں سے ماؤنٹن ٹاپ کے اوپر جا رہے ہیں سودنگلی کی طرف پیچھے میں نے ایک سائن بورڈ دیکھا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا 50 میٹر ابھی تو لیٹس سی اب کتنا کا دور ہے گیا جی دوستو یہ دیکھیں آپ لیول چیک کریں جگہ کا مزید چڑھائیاں سودنگلی جاتی دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے سودنگلی ویڈ کر رہے ہیں جیسے آئے گا پھر آپ کو وہاں کے مناظر دکھائیں ہم لوگ یہ میرے حال سے کوئی مسجد بنی بھی ہے یہاں پہ اوپر یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے ہے ویلکم ٹو آزاد کشمیر ہائٹس سودنگلی ایک بورڈ پیچھے گزر ہے وہاں پہ میں نے ریڈ کیا ہے ویلکم ٹو آزاد کشمیر ہائٹس سودنگلی سامنے آپ کو فلیگ بھی نظر آ رہا ہوگا آزاد کشمیر کا کشمیر کا تو لیبل ہی لاگ ہے بلکل ڈیفرنٹ ڈیپنے ہی سویا گیا یہاں پہ لکھیں مناظر اسلام علیکم یہاں پہ لکھیں گلی میں کئی پیکنک پوائنٹ ہے کوئی پارک وغیرہ کوئی گھومنے پھرنے والی کسیٹ 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 پارک کسیٹ 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 دوستو بھی ہم سودنگلی پہنچایا ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کے مناظر سارے یہ تھی سودنگلی یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ کے اہلیں بناوا ہے سٹیٹنگ ایڈیا ہے اور کافی ہوا ہے کافی سردی ہے یہاں پہ موسم کافی ہشگوار ہے کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ وزٹ وغیرہ کرنے کے لئے ٹورسٹ وغیرہ کافی آتے ہیں یہ تھی سودنگلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہوا چیک کریں کافی سردی ہے یہاں پہ یہ آپ جنڈے لہراتے پہ دیکھ سکتے ہیں ازاد کشمیر اور پاکستان کے اور کافی زبدس بھی ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹورنٹ یہاں پہ بناوا ہے یہ سٹیٹنگ ایڈیا ہے کچھ لوگ یہاں پہ انجوائی کرنے کے لئے آئے میں ہیں شکریہ